بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھاکہ آنے والا آپ کو نوٹیفکیشن ویڈیو کا ملتا رہے آج جو میں وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے گزاریر کی جاتی ہے کہ اگر آپ استخارہ ورخانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ میسینجر پر آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں بہنیں جو ہیں ان کو تو میں ویسے بھی ماشاءاللہ مطلب کہ کال پر بات کر لیتی ہوں جو بھائی ہیں ان سے تھوڑا پردے کا احترام ہوتا ہے تو اگر وائس میسیج مجھے لگتا ہے مناسب ہے تو میں پھر وائس میسیج اپنے بھائیوں کو کر دیتی ہوں میں اتنی گنجائش رکھتی ہوں مدرسہ ہے اس لئے الاؤنی کیا کہ مدرسہ ہے ہر وقت اور بھی کام ہوتے ہیں پھر ہر وقت موبائل یا نمبر ہمارا اس طرح پھر یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے جتنی مجھے اجازت ملی ہے جس حد تک مجھے میرے بڑوں نے اجازت دیا میں اس حد تک ہی چل سکتی تو آپ کو ہمارے فیس بوک جو مدرسے کا ہے وہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور جو فیس بوک سے بات مجھے ایک اور آپ کو کہنی مجھے مناسب لگ رہی ہے ہمارا فیس بوک کسی نے ہیک کر لیا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ سے مل جائیں تو ہم نے نیا فیس بوک دوبارہ سے اون کر دیا ہے اپنے مدرسے کا ہمارا فیس بوک کا جو پاسورٹ اور جو ای میل تھی جو نمبر تھا وہ چینج ہو گیا ہوئے وہ کسی نے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہم خود پریشان ہیں تو اس لئے نیا آپ کو یوریل دیا جا رہا ہے اب وہاں سے ہمیں جائن کر سکتے ہیں ہمیں میسینجر پر میسیج کر سکتے ہیں مجھ سے بات اگر کسی نے کرنی ہے تو بہن بھائی میسینجر پر آپ آکے مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ بھائی ہو تو ان کو وائس میسیج کے ذریعے سمجھا دو بہن ہو تو پھر میں کال کر رہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کر دی آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی اسی پیاری پیاری احادیث رمضان المبارک کی بہت پیاری احادیثیں ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی حبو خوریرہ رسولانہ سے روایت ہے ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرع سفر مرز کے بغیر چھوڑ دیں پھر مدت اس کی تلافی کے لیے روزے رکھیں تب بھی ایک روزے کی کمی کو پورا نہ کر سکے گا استغفراللہ اللہ پاک ہمیں سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی تفیق اتا فرما اور جو بہن بھائی میری احادیث لوگوں تک پونچاتے ہیں میرے عمل وظائف لوگوں تک پونچاتے ہیں ان کو جب قیامت کے دن آپ اٹھائیں تو میرے ساتھ اٹھائیے گا انشاءاللہ میں نے اپنا مقصد بورا کیا اب میرے بہن بھائی اوپر ہے کہ وہ کب کہاں تک میرے ان عمل کو پونچاتے ہیں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے عمل عمل کا طریقہ جو میں بتاؤں گی وہ بھی غور سے سنیے گا وظیفہ کا جو طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ غور سے سنیے گا کسی کو بھی آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے پیارے کو اور سب سے زیادہ جو کمنٹس مجھے آ رہے ہیں میری بہنیں اور بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسرال میں کوئی مسئلہ ہو گئے ہیں خاص کر کہہ رہی ہیں کہ سسرال میں اگر کوئی پیارا یا کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لئے کیا کریں وقت پیر اور بھت ٹائم کم مسکم مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے عمل کرنا ہے گھر میں غلاب کے پھول آپ کو لانے پڑیں گے کم مسکم دس یا پانچ یا پھر تین پھر یا پھر ایک وہ غلاب کا پھول جس کو بھی آپ سنگھائیں گے یا اس کی سمیل اس تک پنچائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ اتنی شاہد محبت تو آپ نے کبھی آپس میں دیکھی نہیں ہوگی ہسبرن وائف کا مسئلہ ہے طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں غلاب کے پتیوں کو سکا لیں روزانہ تھوڑی سی پتییں آپ جلا دیا کریں ان کو سکا کے ان کو مطلب کہ آپ ڈرینڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک پاورڈر بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں زیادہ بھی لیں لیکن ساتھ غلابوں سے زیادہ نہ لیں ٹھیک ہے زیادہ ہی کسی کو مسخر کرنا چی بات نہیں ہوتی بالکل انسان کا دماغ عمل جب کیا جاتا ہے تو پھر اس سے دماغ انسان کا پکڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اب جو بہن بھائی ہیں جو رشتوں کے لیے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غلاب کی پتییں لیں اس کو سکا لیں یا سکھی ہوئی لیں ان کے پر پڑھائی کریں کم مز کم 1100 مرتبہ ایک دن کا عمل ہے بسم اللہ شریف پڑھیں 1100 مرتبہ بسم اللہ شریف اول آخی دروش شریف کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان پتیوں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے وہ تمام جو پتییں ہیں ٹھیک ہے ان کو ہی سنبھال کے رکھ لینا ہے دو سے چار یا تھوڑا سا جو پتی کا جو آپ ہوں گی غلاب کی ان کو جلانے کاغذ میں رکھ کے بھی آپ جلا سکتے ہیں کوئلوں پر رکھ کے بھی تھوڑا سا جلا سکتے ہیں چولے کے اوپر رکھ کے بھی آپ جلا سکتے ہیں اس کی خوشبو اس کی مہک جو ہے آپ میں پھیل جائے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ یہ کسی کو بھی آپ یہ خوشبو آپ سنگھا دیں تو یقین مانے میں کہتی ہوں اس سے بلند عمل بے ہنسی کو کوئی نہیں ہے آپ سی محبت اپنے پیاروں اگر آپ کے پیارے آپ سے دور ہیں یا ناراض ہیں یا روٹ کے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو ضرور جلیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ بھی خل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں عمل کو اچھی کام کے لیے استعمال کریں گناہ کے لیے نہیں استعمال کریں انشاءاللہ جس دن ہی عمل کریں گے اس دن ہی جس کو آپ طلب کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ خاصر ہو جائیں گے اگر رشتوں کے بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی جب بھی کوئی رشتہ آپ کے گھر آئے تو یہ خوشبو آپ جلا دیں آپ یقین مانیں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کا ہوگا رشتہ اگر وہ والدہ نہیں مان رہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی بریشانی ہے تو پھر آپ جو ہے اس عمل کو اس طرح کریں کہ آپ گھر میں اس کو جلا دیں نام لے لے کے جلائیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کو یا گھر کی فیملی کو آپ مسخر کریں ان کا نام اور ان کی جو مطلب یہ والدہ کا نام ہے ان کا لیں تو پھر دیکھیں گے یہ عمل کتنا زیدہ آپ کے لیے اچھا اور کام کرتا میں نے آپ کو پورا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پڑھائی کے دوران باوضوح ہو کے عمل کریں اول آخر دروشی فلاسمن پڑھیں اور پھر دو نفل اگر حاجت کے پڑھ لیتی ہیں تو پھر عمل بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا اجازت لے لیجئے گا تاکہ میں آپ کا استخارہ کر کے تاکہ بتا سکوں گے آپ کس ٹائم عمل کریں یہ آپ کے لیے کس وقت مجھ سے ایک دو نفل